بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بھائیوں کو دوستوں کو بہنوں کو سادت علی خان کا سلام آج جو ٹاپک لے کے میں آپ بھائیوں کی خدمت میں آجر ہوا ہوں وہ بہت سنسٹیو ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے خاندانی دشمنی کہ خاندانی دشمنیاں پاکستان میں کیوں ہوتی ہیں اور ان خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ ہیں وہ موت کے مہوں میں چلے جاتے ہیں اسی پہ بات کرنے کے لئے میں نے اپنے دوست خورم میر صاحب کو دعوت دی ہے السلام علیکم خورم بھائی السلام علیکم اللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں خورم بھائی آپ مجھے سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ جو خاندانی دشمنی ہے وہ کیوں ہوتی ہے جناب خاندانی دشمنی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑوں نے کہا ہے کہ زن زر زمین یعنی کہ زن عورت پہ لڑائی ہوئی ہے اسی زمین پہ لڑائی ہو جاتی ہے یا مال و دولت پہ اور یہ ہی ہوتا ہے کہ عام ہمارے پہ رواج ہے کہ جب ہم مسلم ہمارے پہ فرض ہے اور سب ہمیں یہ مل گیا ہوا ہے کہ جناب والا یہ اگر آپ کے چار بچے ہیں دو بچے ہیں ایک بہن ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ویسے ہی دو حصے دیئے ہیں اور عورت کو ایک دیا اور وہ اس کو جاننا چاہیے اور اس پہ اوپر آپ نے اس کو حصہ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے بہن تو شاید کسی طرح خموش ہو جاتی ہے لیکن آگے اس کا بچہ ہے وہ آگے دشمنی کا باعث بن جاتا ہے کہ جی میرا حق انہوں نے کھا لیا ہے انہوں نے کھا لیا ہے انہوں نے کھا لیا ہے یا کسی نے بھی کھا لیا ہے تو وہ آگے دشمنی کا باعث یہ ہتھیار اٹھاتا ہے تو دشمنی کا باعث بن جاتا ہے یہ جی بلکل آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے اور خورم بھائی یہ بتائیں کہ جو خاندانی دشمنی ہے اس کے کیا کیا نقصانات پھر مستقبل میں ہوتے ہیں جناب والا سب کو پتہ ہی ہے یہ اب ریسنٹلی ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا ہے کہ جنابے والا گھر میں دس افراد جس میں عورتیں بچے تھے ان کو فل اوپن فائرنگ انہوں نے کر کے مارا ہے اب وہ تو کر کے چلے گئے اب وہ آگے جو کیا نقصانات آفٹر فیکس ان کے آ رہے ہیں وہ کیا کیا بھکتیں گے اور دیکھیں جو مارنے والا ہے اس کو بھی گوشت لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جب وہ لگتی نا گولی کسی کو یہ حتمی سی سوئی ہی لگے نا اپنے بچے کو لگے نا تو دل تڑب اٹھتا ہے تو آپ اس نظریے کو ذہن میں رکھیں کہ جنابے والا دشمنی مارنا بہت آسان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنابے والا لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی تو یہی وجہ ہے اور اس کے بعد ایک ریسنٹلی واقعہ میرے والد صاحب کے سلسلے میں میں یہ جینرل آسپٹل گیا تھا تو ان کا آپریشن وغیرہ ایک تھا تو وہیں پہ ریسنٹلی میرے سامنے امرجنسی میں بندے نو کو داخل ہوئے ہیں اور وہ جناب بھٹا چوک میں کہیں ہوا ہے سلسلہ کے جنابے والا بائک کہیں گاڑی کھڑی بھی تھی کسی بندے کی وہاں سے ایک بڑے گاڑی والا آیا بندہ اس نے کہا یہ کیوں کھڑی بھی ہے اس کی ہے اس کو انہوں نے گن مینز اس کے ساتھ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دی ہے اور جو اور آئے ہیں ان کو بھی مارا ہے بعد میں ایک ان کی کوئی ٹیم ان کی صلاح کار کر کے لینے گئی ہے کہ جناب اس طرح آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ نہ کریں تو انہوں نے بجائے کہاں جی ہاں ہاں جی اس کے بعد ان کا پاس اوپن فائر کر دی ہے اور جنابے والا کسی کے پیٹ پہ لگی کسی کے کہاں لگی ہے میرے سامنے وہ حال جس طرح ان کے تھے میں کہہ رہا ہوں خدا گواہ ہے کہ آپ خون کے آنسو رونے والی بات تھی اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ان کو پالنے والا کون ہے میرے بھائی تو میرے بھائی یہ اس چیز سے پرہیز کریں آپ اور یہ دشمنی کا باعث اور دشمنی بنانی ایک سیکنڈ ہوتا ہے لیکن بھوگتنی جو ہے نا وہ پر نسلوں کو پڑتی ہے بلکل خورم بی صاحب آپ نے بات بہت اچھی کی ہے کہ دشمنی بنانے میں ایک ملٹ لگتا لیکن بھوگتی جو ہیں وہ نسلیں ہیں تو اب یہ بتائیں خورم بی صاحب کے جو خاندانی دشمنی اگر ہو جائے دو گروپوں میں خاندانی دشمنی دو خاندانوں میں ہو گئی ہے تو اس خاندانی دشمنی کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے جنابے والا سمپل ہے کہ پہلے تو آپ نے اپنا پول مائنڈ کریں غصہ آپ کو پتا ہے ویسے ہی دین میں حرام ہے بلکل اسی ویسے ہے کہ وہ وقتی غصہ آیا آپ نے دیکھا نہیں آپ اگر یہ ذرا سوچ لیتے کہ ایک سٹپ اٹھانے سے پہلے اگر یہ میں کروں گا تو آگے کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا اور اللہ کو تو جواب دینا ہے ادھر آپ کو نہ بھی کوئی پوچھے آگے تو اس کی عدالت میں کیا کریں گے آپ ادھر تو صدا مل جانی آپ لوگوں کو تو ٹھیک ہے میرے بھائی اس کا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جناب ٹھیک ہے ایک سانیہ کوئی ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا ایکسیڈنٹ بھی کہیں ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کسی سے لڑنے پڑ جائیں آپ اس کو کہیں گے یہ قدرت کا اس کو سمجھ کے کہ جی ایک آنی تھی تکلیف آنی تھی وہ کس وجہ سے آگئی تھی کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے بہتری ہے اب آگے مزید اس کو خراب نہ کریں آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ کیا ہے چاند بزرگ لوگوں کو اپنے بزرگ لوگوں کو بٹھائیں ان کو کہیں ان سے پوچھیں مشورہ کریں آپس میں مل کے بہمی اتفاق کے ساتھ ایک خوشگوار جو ہے طریقے کے ساتھ اس کو نہ کانٹینیو کریں کیونکہ دیکھیں مرنا سب نے ہے آج مریں یا کل مریں لیکن ایک غلط طریقے سے نہ مریں ٹھیک ہے نا ایک اچھی ہی چیز لوگوں وہ دیکھے جائیں ہم بالکل تو خورمیر صاحب یہ بتائیں کہ جو جب یہ خاندانی دشمنی ہو جاتی دو گروپ میں تو اس میں جو ہمارے مطلق ایم پیو ہوتے ہیں ایم اینے ہوتے ہیں اساج اکرام ہوتے ہیں ان کا کیا کتدار ہونا چاہیے صلاح کرانے کے بحثیت کمیونٹی انفرادی طور پہ سب کا کمیونٹی لیول پہ پھر اس کی علاقے کے جو انچارج ہیں ان کی پولس کانے جو بھی ہے دھانے ہیں ان کو بجائے ان کی یہ مطلب ذمہ داری ہے کہ جنابے والا ان کے اوپر لائیں ان کو بٹھائیں اپنے سامنے ان کا تصفیہ کروائیں اور کہیں کہ بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ان سے چاہے پڑت لکت کروالیں کہ آئندہ آپ نے کوئی کرے گا نہیں کرے گا تو ہم اس کو ڈریکٹ پکڑیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے پیار مبس جو جرگوں ورگوں میں تو یہ ہوتا تھا یا پنچائت میں یہ ہوتا ہے کہ بھی آپس میں رشتہ داری کروا دیتے ہیں تو چلیں اگر آپ ایم پی لیول پہ جاتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کہ جی آپ نے لوگوں نے یہ نہیں کرنا کیونکہ وہ علاقے کے پاورفل بندے ہوتے ہیں تو انہوں نے جناب کہنا ہے کہ جنابِ اللہ آپ اس طرح اس طرح اب نہیں چلنا آپ نے امن ہی کرنا ہے سکون نہیں کرنا ہے تو کسی بھی طریقے سے پولیس لیول پہ امنٹری لیول پہ کسی طریقے پہ بھی ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حل کروانا ہے دشمنی ختم کروانی آپ وہ کوئی بھی کروا دیں جی خورم بھائی ہم کیا کدار ادا کرسکتے ہیں دشمنی ختم کرانے میں دو بھائیوں میں دو گروپوں میں جو لڑے ہوں صلاح کرانے میں ہم باہر سیت شہری ہم کیا رول پلے کرسکتے ہیں اس مورڈرن دور میں جنابِ والا آپ دیکھیں اب جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم نے اکراہ چونی آپ کو اپنے ویوز دینے کے لیے کہ جنابِ والا آپ سوشل میڈیا سے ہم رابطے میں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں پہلے رابطہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں آپ نے ایک بات بتا رہے ہیں تو لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی ہمارا میسیج یہی ہے کہ آپ آپس میں انڈیوجیل لیول پر ہر کوئی بندہ جو اگر کسی کو غصے میں آیا تو اس کو ٹھنڈا کر رہا بھائی سوچ بھائی یہ دے کس سے یہ ہوگا یہ ہوگا اس کو ساری چیزیں بتائیں اگاہ کریں تیرے آگے بچے ہیں ان کے بچے ہیں بھائی کیا ہوگا آگے جواب نہیں دوگے تم پہ لوگ ذمہ داری جو سمجھ رہے ہو تم اکیلے پہ نہیں ہے تم منسلک ہوتے سارے اپنے خاندان کے ساتھ تو آپ ایک بندہ بھی ایک آپ ایک اپنی انگلی نہیں آپ ختم کر سکتے اس کی بھی کتنی اہمیات ہے کہ بندہ ہی پورا ایک آؤٹ ہو جائے تو کیسے ہو سکتا یہ تو ہم ہم سوشل میڈیا میں آپ کے طرف یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ آپ ہمارا یہ آپ کو اچھا لگے دل کو آپ کو بھائے تو آپ جناب آگے بھی ریفر کریں شیئر کریں اور ہم جو انڈویجر لیول پہ آپ اس کے اوپر عملاً بھی آئیں کہ جناب والا ہم نے یہ ختم کرنا ہے اور یہ کوشش لے کے دل میں نکلیں گے تو اللہ برکت دینے والا ہے کام سٹارٹ آپ کا کام کرنا ہے برکت اللہ تعالی نے دینے ہوگی ہے جی میرے دوستو آپ نے میرے دوست خورم میر کی بات سنیں کہ خاندانی دشمنی اگر ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے ختم کرانا ہے تو میں بھی بس یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اگر دو گروپوں میں دو بھائیوں میں دو دوستوں میں اگر دشمنی ہو جائے نراجگی ہو جائے لڑائی ہو جائے تو ہمیں باہر سیتے مسلمان چاہیے کہ ان کے آپس میں صلاح کرا دیں ان کی آپس میں صلاح کرا دیں اگر دو خاندان لڑے ہوئے ہیں تو جو بڑے ہیں علاقے کے بڑے ہیں پی اے ایم این اے پنچاتی سسٹم جو ہمارے بجرگ ہیں ان کو چاہیے کہ پاس بٹھا کے دونوں فریقوں کا دونوں خاندانوں کا مسئلہ جو ہے وہ حل کروا دیں تو میرے بھائیوں لاکھوں لوگ ان خاندانی دشمنیوں کی جو ہے وہ بھین چڑ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کا بلکل خاتمہ ہونا چاہیے خاندانی دشمنیوں کا اور آپ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں شکریہ